السلام علیکم دوستو اللہ سے امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو اس ویڈیو سے متعلق ہے جس میں میں نے آپ کو شلوار کمیز کی کٹنگ فارمولے کے مطابق بتائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ جب ڈاؤن کا نشان لگاتے ہیں کندے کے ڈاؤن کا تو اس سے نیچے ہم موڈے کے لئے ساڑھے پانچ انچ کا نشان لگاتے ہیں تو اس پہ بہت بھائیوں نے کمنٹ یا ویڈیو میں مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ یہ ساڑھے پانچ انچ کا نشان جو اس کے لئے کیا فارمول ہے تو چلتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھیں اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو یہ کالر کا جو فارمول ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا تو آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اسے دیکھ لیتا کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو یہاں پہ یہ ڈاؤن کا نشان ہے یہ بھی میں نے اس میں آپ کو تفصیلا بتایا تھا یہاں پہ کندے کا نشان لگا دینا ہے یہ جو ہے آج کی ویڈیو اس کے متعلق ہے کہ یہ ساڑھے پانچ انچ کا نشان جو ہم لگاتے ہیں اس کے لئے فارمولہ کیا ہے تو میرے بھائیو اس کے لئے فارمولہ یہ ہے کہ یہ نشان جب بھی ہمارے پاس چودہ انچ یا چودہ انچ سے زیادہ یعنی پندرہ ساڑھے پندرہ سولہ اس سے اوپر چودہ سے اوپر جتنے بھی کالر ہیں یعنی اٹھارہ تک ان سب کے لئے یہ نشان جو ہوتا ہے یہ ہم لگاتے ہیں ساڑھے پانچ انچ چودہ یا اس سے اوپر اٹھارہ انچ تک یہ نشان ہم لگاتے ہیں ساڑھے پانچ انچ اب اگر چودہ سے کم ہے کالر کسی ناپ کا یعنی تیرہ ہے یا ساڑھے تیرہ تو اس کے لئے آپ اس نشان کو آدھے انچ کم کر دیں یعنی پانچ انچ پہ یہ نشان لگانا ہے اسی طرح اگر کوئی ناپ اس میں کالر ہے بارہ یا ساڑھے بارہ انچ تو آپ نے یہ نشان آدھے انچ اور کم کر دینا یعنی ساڑھے چار انچ پہ یہ نشان لگانا ہے اسی طرح گیارہ ساڑھے گیارہ انچ کے لئے یہ نشان جو ہے یہ آپ نے چار انچ پہ لگانا ہے تو اسی طرح آپ حساب لگاتے جائیں اب آتے ہیں یہاں پہ جو ساڑھے پانچ انچ کا ہم نے نشان لگایا ہے اس کی تفصیل کی طرف دیکھیں اگر ایک بارڈی ہے اس کے لئے پندرہ کالر ہے اور ہم نے یہ نشان لگا دیا ساڑھے پانچ پہ اور اس کے لئے لوزنگ جو ہے بائیس انچ ہے تو بائیس انچ کے لئے ہم یہ جو نشان لگاتے ہیں لوزنگ کا یہ ساڑھے گیارہ پہ لگاتے ہیں تو ساڑھے گیارہ پہ ہم نے نشان لگا دیا یہاں سے اب آپ موڑے کا نشان لگا کر جب اس کو ناپنگ ہے کہ اس کے لئے موڑا کتنا ہے تو یہ دیکھیں اس کے لئے موڑا آتا ہے سوہ نو انچ بائیس انچ لوزنگ ہے اس کے لئے سوہ نو انچ موڑا آتا ہے اب اسی طرح اگر آپ تئیس انچ لوزنگ ہے کسی بارڈی کی تئیس انچ لوزنگ ہے تو اس کے لئے ہم بارہ انچ پہ نشان لگاتے ہیں اب دیکھیں موڑا اس کے لئے آتا ہے پونے دس انچ لوزنگ زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ موڑا بھی بڑھتا جا رہا ہے یہ جو میں نے ڈیرڈ انچ بار کی ہے اس سے یہ اصل میں اس کے ساتھ تیرہ جب جوڑتے ہیں تو ڈیرڈ انچ اس کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے مارجن اب دیکھیں موڑا کہاں تک پہنچ گیا ہے یہ پونے گیارہ تک پہنچ گیا ہے یعنی جتنی لوزنگ بڑھتی جائے گی